پریزم کیا ہوتا ہے پریزم اے کے پاردر کی مادم ہوتا ہے جس میں پانچ فلک ہوتی ہیں کتنی فلک ہوتی ہیں پانچ فلک دو فلک تو تری بجاکار ہوتی ہیں دو فلک تو تری بجاکار کی ہوتی ہیں اور چار تین فلک ہوتی ہیں آئتہ کار ٹھیک ہے تو پریزم میں چار فلک تین فلک تو سوڑی تین فلک تو ہوتی ہیں آئتہ کار اور دو خلق ہوتی ہیں ٹری بوزاکار پری باسا بھی ہم اسی کے عدار پر رکھیں گے تین آئتہکار اور دو ٹری بوزاکار پرشتوں سے بنی پادرسی مادم کی آکرتی پریزم کہلاتی ہے تو پریزم اپنے ایک تو ایسے بناتے ہیں یہ ہے پریزم یہاں جو انگل ہوتا ہے اس کو اپنے بولتے ہیں پریزم کون پریزم کون یہ تو فرنٹ سے دیکھتے ہیں دو پر اور ویسے اس کی آکرتی میں بناوں آپ کو بتاؤں اس پرکار سے ہوتی ہے دیکھو اس پرکار سے اس کی آکرتی ہوتی ہے چکے تو اس میں دیکھو ایک فلق تو یہ آئتہکار ہو گیا ایک یہ آئتہکار ہو گیا ایک یہ سامنے کا آئتہکار تین فلق تو آئتہکار ہوتے ہیں اور اوپر اور نیچے کے دو فلق ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں یہ اپنا پریزم ہوتا ہے یہ ایک پاردرسی مادہ ہوتا ہے جس میں تین آئتہکار اور دو تری بوجاکار فلق ہوتی ہیں تو پریزم کی پری بحضہ آپ نے لکھ دیں گے کہ تین آئتہکار اور دو تری بوجاکار فلقوں سے تین آئتہکار ہیں اور دو تری بوجاکار فلقوں سے یا پرشتوں سے بنی پاردرسی آکرتی کو اپنا کیا کہتے ہیں پریزم اب اس کے آگے اپنا پڑھیں گے پریزم دوارہ اپورتن تو نیکس ہیڈنگ لگائیں گے پریزم دوارہ اپورتن ہاں تو اب ہم پڑھتے ہیں پریزم دوارہ اپورتن پریزم سے اپن اپورتن کرائیں گے پرکاس کی کیرن کا تو وہ کیسے ہوگا تو دیکھو میں نے ایک پریزم لے لیا ہے ABC یہ اس کا پریزم کون ہے A اب اس پر ایک کیرن آپ کی تک کرواتا ہوں یہ پرکاس کی کیرن میں نے اس پر آپ کی تک کروا دی اب یہ کیرن کدھر جانی چاہیے تھی دیکھو ایک دم ایسے سی بھی جانی چاہیے ٹھیک ہے چیدھی جانی چاہیے تھی اس کیرن کو وہ نام دے دیتا ہوں پیکچو پیکچو کیرن ہم نے آپ کی پر کروا دی اب یہاں یہ کیرن کیا ہوگی وایوس سے اس کاتھ میں یعنی یہ پریزم کاتھ کا بنا ہوا ہے تو وایوس سے کاتھ میں پرویس کرے گی یہاں پر یہ وایوس سے کاتھ میں پرویس کرے گی تو یہاں میں ابھی لمب کھینستا ہوں یہ میرا ابھی لمب ہے اس پرست کا ہے ابھی جو پرست ہے ابھی پرست اس پرست کا یہ ابھی لمب ہے ٹھیک ہے یہ ابھی لمب بنا دیا گا ابھی لمب اس پرست کے لمبت ہوتا ہے اب یہ کیرن کیا ہوگی وایوس سے کاتھ میں مطلب ویرل سے سجن میں پرویس کرے گی تو سیدھی نے جا کے ابھی لمب کی اور مرے جائے گی تو یہ کیرن مر گئی ابھی لمب کی اور ایک ایسے سیدھی جانی چاہیے تھی ادھر ہے ابھی لمب ابھی لمب کی اور مر گئی اور جب تک کارچ مادم رہے گا یہ کیرن سرل ریکھا میں گمن کرے گی یہاں تک یہاں آنے کے بعد پھر مادم چینج ہوگا اب یہ کارچ سے کس میں جائے گی گوائیوں میں یعنی سگھن مادم سے ویرل میں تو یہاں بھی اتنا بھی لمب کھینٹیں گے پہلے یہ ابھی لمب بنا دیا ہم نے ابھی لمب جو پرسٹ کے لمبوت ہوتا ہے اس بار یہ اس کی پرسٹ کے کیا ہے لمبوت کون سے پرسٹ کے لمبوت ہے اس کی یہ اس کی پرسٹ کے لمبوت ہے یہ جو اس کی پرسٹ ہے اس کے لمبوت اب یہ کیرن ایسے سیدھی جانی چاہیے لیکن یہ سگھن سے ویرل میں ہوگی تو یہ جو ابھی لمب ہے اس ابھی لمب سے دور رٹے گی ایسے سیدھی نئے جا کر دور رٹے گی دور رٹے گی تو یہ کیرن ادھر آ جائے گی اچھے سے بنا دے جاؤں یہ کیرن بھرال جائے گی یہ پی کیو اس پرنٹ کو میں نام دے دیتا ہوں آر اور اس کو دے دیتا ہوں اے یہ آبتت کیرن ہے اور یہ ابھی لمب ہے ان دونوں کے بیچ میں جو کون ہوگا اسے ہم بولیں گے آبتن کون آئی اس کے بعد یہاں یہ کیرن یہ اپورتت ہوگی اپورتت ہوگی تو اپورتت کیرن اور ابھی لمب کے بیچ میں جو کون آئے گا اس کون کو بولیں گے اپورتتن کون آر اور یہاں بھی یہ اپورتت کیرن چل رہی ہے تو یہاں بھی کون سا کون آئے گا اپورتت کیرن اور ابھی لمب کے بیچ میں بھی آر ٹھیک ہے اب دو آر ہوگے تو ایک کو آر ون بول دیں گے اور ایک کو بول دیں گے آر ای ٹو ایک کون کو نام دے دیں گے آر ون تو دوسرے کو دے دیں گے آر ای ٹو ٹھیک ہے اب دیکھو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا دیکھو کیرن ادھر جانی چاہیت ہی لیکن ادھر چلی گی تو اس کو اپن پیچھے بڑھا دیں گے ٹھیک ہے اس میں کتنا پریورت بنایا ہے کتنا وچلن ہوا یعنی کتنی یہ کیرن وچلت ہوئی تو وہ یہاں پر کون بنے گا یہ جو کون بنا دیکھو ایسے جانی چاہیت ہی یہ ادھر چلی گی تو یہ جو کون ہے اس کو اپن بولیں گے وچلن کون ڈیل کا سیمبل ہوتا ہے یہ ایسا ٹھیک ہے وچلن کون ڈیل یہاں یہ کیرن پریزم سے نکل گئی تھی تو اس کو اپن بولیں گے نرگت کیرن کون سی نرگت کیرن ٹھیک ہے یہ نرگت کیرن ہے تو ادھیلم اور نرگت کیرن کے بیچ میں جو کون بنے گا اس کو بولیں گے نرگت کون ای نرگت کون ای ٹھیک ہے ایمرزنٹ اینگل اب یہاں دیکھو یہ جو ابھی لمب تھا یہ ادھر ہے یہ کیرن ادھر ہے ان دونوں بھی یہاں اینگل آئی ہے تو یہاں پر بھی ان دونوں کا پورا اینگل کتنا ہونا چاہیے یہاں سے لیکھ کر یہاں تک کتنا ہونا چاہیے آئی ہونا چاہیے یہاں شرطہ بھی مکوں اب آئی میں سے اتنا آر ون ہے تو یہ اوپر کا اینگل یہ کتنا بچے گا یہ بچے گا آئی مائنس آر ون اس کو میں لکھ دیتا ہوں آئی مائنس آر ون ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے بعد دیکھو ادھر یہ ابھی لمب تھا جو یہاں آرہا ہے اور یہ جو کیرن ہے اس کو پیچھے بڑھایا ہے یہاں تک ان دونوں بھی ادھر اینگل ای ہے تو ادھر بھی ان دونوں کے بیچ انگل سرسہ بھی مک انگل ہونے کے کارن یہ ای ہے تو ادھر بھی ای ہوگا لیکن اس میں سے دیکھو یہاں سے یہاں تک تو ای ہوگا لیکن یہ نیچے کا کون آر ٹو ہے تو اوپر کتنا بچا ٹوٹل تو ای تھا ای میں سے نیچے آر ٹو ہے تو اوپر بچا ای مائنس آر ٹو کیا بچا ای مائنس آر ٹو ٹھیک ہے یہ اپنا چطر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا جوم کر کے میں آپ کو شو کر دیتا ہوں یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ پریزم ہے اے بی سی ایک ٹی کی سے اپ تانست ہوئی تو اپ تانم کون آئی ہو گیا یہ اپورت تھی جوائی یہاں آر ون اور یہاں آر ٹو ہو نے نیچے گئی اوپر کا آنگل آئی مائنس آر ون ہے اور یہ ای مائنس آر ٹو ہے اور یہ اوٹلن کون ڈل ٹھیک ہے آپ سکرین سوٹ لے کر یہ ڈائیگرام بنا سکتے ہیں اب دیکھو اس کے بعد اپن اس کی تھیوری لکھتے ہیں وہ تھیوری کیا ہوتی ہے یا پہلے اس کے اپن نام دیتے ہیں پوائنٹس کے جیسے یہ پی ہے کیوں ہے یہ بیس کی ہے ایسے اس کو بول دیں گے اس پوائنٹ کو ڈی نام دیتا ہوں اس کو دیتا ہوں یہاں جو پروس پوائنٹ ہے یہ ای ہے یہاں جو پروس پوائنٹ ہے یہ بی ہے اب اس کی تھیوری میں کیا لکھیں گے تھیوری میں اپنے لکھیں گے کہ کترہ انصار کترہ کے انصار پریزم اے بی سی پر سمال آئی کون سے پی کیون کیرن آبتت ہوتی ہے کترہ انصار پریزم اے بی سی پر سمال آئی کون پر پی کیون کیرن آبتت ہوتی ہے جو ویرل مادے میں سے سگن مادے میں پرویس کرتی ہے تو ابی لمب کی اور موڑ جاتی ہے تو ابی لمب کی اور موڑ جاتی ہے تظہ جب تک پریزم میں رہتی ہے سرل ریکھا میں گمن کرتی ہے جب تک پریزم میں رہتی ہے سرل ریکھا میں گمن کرتی ہے اس کے پسچار جب کیرن پریزم سے باہر نکلتی ہے تو سگن مادن سے ویرل مادن میں پرویس کرتی ہے تو یہ ابلم سے دور ہٹ جاتی ہے آپ سپ کیرن اور یہ جو نرگت کیرن ہے ان دونوں کے بیچ میں جو کون بنتا ہے یہ بچلن کون ہوتا ہے اپنے اتنا ہی لکھیں گے کہ ویزم سے وائیو میں یعنی کار سے وائیو میں یا پھر سگن سے ویرل میں پرویس کرتی ہے تو ابلم سے دور ہٹ جاتی ہے چھوڑی میں اتنا ہی آئے تھا اب آگے کا ڈیلیگرشن کریں تو دیکھو ہم چطور بھج لیں گے کون سا aqer چطور بھج aqer میں جو aqer جو چطور بھج ہے اس میں چاروں کونوں کا دیکھو چطور بھج میں آپ بھی جانتے ہوں گے کہ چاروں کونوں کا یوں کتنا ہوتا ہے 360 ڈگری ہوتا ہے تو اپن چاروں کون a plus q plus e plus r کو کر دیں گے 360 ڈگری کون a plus q plus e plus r برابر ہو جائے گا 360 ڈگری اب اس میں دیکھو یہ والی لائن ہے یہ جو پرسٹ کی لائن اور یہ جو ابھی لمب ہے اس کے بیچ میں انگل ہوتا ہے 90 ڈگری کتنا ہوتا ہے 90 ڈگری ٹھیک ویسے ہی یہ جو پرسٹ والی لائن اور یہ جو ابھی لمب آ رہا ہے ان کے بیچ میں بھی 90 ہے مطلب q اور r انگل اس چطور بھج کے q اور r دونوں انگل 90 ڈگری گے کتنے کی ہیں 90 ڈگری گے تو میں نے show کر دیا q equal ہے کس کے r کے اور وہ کتنا ہے 90 تو دونوں کے 90 ڈگری لگ دیں گے a plus q q کی طرف 90 لگ دیں plus e plus 90 ڈگری is equals to 360 ڈگری 360 ڈگری اب a plus e is equals to نکالیں تو 360 ڈگری minus e 90 ڈگری دونوں ادھر جائیں گے تو minus k کیا ہو جائیں گے 180 ہو جائیں گے یہ total دو minus 90 ڈگری اور minus 90 ڈگری میں سے اوبر رہا ہوں a plus e is equals to ہو جائے گا 180 ڈگری جس کو اپن equation number first دیتے ہیں یہ تو تھا چطور بھج کا کام ٹھیک ہے اس کے بعد اپن بات کرتے ہیں 3 بھج کی یہ جو اپنی Q سے R جو کیرن جا رہی ہے یہ جو کیرن جا رہی ہے اس کیرن اس کیرن کے نیتے کا تریبوز کون سا ہے Q E R تریبوز Q E R میں Q E R تریبوز ہے تریبوز میں 3 کونوں کا یہ ہوگا تا 360 ڈگری تو Q E R میں کون سور تریبوز کون رہی ہے R 1 E اور R 2 R 1 E اور R 2 R 1 plus E plus R 2 is equal to 3 کون ہے 3 وں کا یو 180 degree is equal to 180 degree اس کو equation دیں گے 2 دیکھو دونوں equation میں R S equal ہے تو L S کو equal کریں گے تو سم ایک تثہ 2 سے 1 اور 2 سے کیا ملے گا آپ کو دیکھو A plus E is equal to R1 plus E plus R2 دونوں ڈالے جب برابر جائیں A plus E is equal to R1 plus E plus R2 A cancels A is equal to R1 plus R2 मैं یہاں لکھ رہا ہوں A A A A is equal to R1 plus R2 A is equal to R1 plus R2 R1 A R1 plus R2 آیا Bracket में R1 plus R2 کا مان اپنے پاس A तो अपन इन दोनों विज़ A लिख देंगे बता देंगे कि R1 plus R2 is equal to क्या होता A तो अपन देल is equal to I plus E minus A I plus E minus A तो इसको आप देंगे समीगन नमबर 4 समीगन नमबर 4 इतना जो पार्ट है इसको मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको पहले हमने ये चतुर गुज लिया A Q E R चतुर गुज में 4 पॉन थे चारों का योग 360 कर दिया उसमें से 2 90 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 80 इसके बाद Q E R लिया जो निस्टे वाला प्रिकुज यहाँ इसमें 3 कौनों का योग R1 R2 और E 3 कौनों का योग कितना होगा 180 डिगरी होगा समीगन 1 कौन दो दोनों के RHS क्या है इक्वल है 180 180 तो LHS भी हमने इक्वल कर दिये LHS इक्वल करते ही E से इकट गया और यह अपने बास बठ गया फिर हमने इस किरन के उपर वाला 3 गया उपर वाले 3 गया अंदर 2 बाहर है तो R1 प्लस R2 हो गया R1 प्लस R2 की दिगा हम रख देंगे A तो I प्लस E माइनस क्या हो जाएगा या माइनस R1 प्लस R2 है इसकी दिगा हो गया तो यह समिकरन 3 होगी और यह समिकरन 4 होगी अब हमें इसमें एक विशेश इस्तती लगानी है वो होती है न्यून्तम विचलन की इस्तती तो अपन arrow लगागे लिखेंगे इस्ती में न्यून्तम विचलन की इस्तती में यदि न्यून्तम विचलन हो तो उस इस्तती में डेल को तो अपन बोलते हैं डेल एन ہوتا ہے وچھلن کون تو ایم لگا دیا نیم اور آئی جو ہے وہ برابر ہوتا ہے کس کے ای کے جو آپ تن کون ہے وہ نرگت کون ای کے برابر ہوتا ہے ان دونوں کی جگہ اپن آئی کی جگہ اور ای کی دونوں کی جگہ ہی آئی کون کام میں لیں گے جہاں ای ہوگا وہاں بھی آئی لکھیں گے اور آئی کی جگہ Áی رکھیں گے اور تیسری بات ہے جو آر 언 اور آر تیسری دونوں کی ہوں گے برابر ڈیک ای کیا ومن کو یہGuد یہ یاد رکھیں گے dit یہ دونوں بھی برابر ہوں گا ان دونوں کی تھی نہیں تو اپنے آر ڈیکھیں گے نہ آر ٹو لکھیں گے لکھیں گے آر یہ کنڈیشن آپ کو یاد رکھیں گے یہ ویشہ سکتی ہے جس میں سیمبلز لیتے ہیں ہمیں ڈیل جو ہے جلن کون ہوت ہوگا ڈیل ہے یعنی مینیمم ہوگا یہ انتہ میں تو آئی اور ایکوال ہوں گے دونوں کی جگہ ہمیں آئی رکھ دیں گے آر ون اور آر ٹو ایکوال ہوں گے دونوں کی جگہ کیا رکھیں گے آر اب یہ جو دو سمیکرن تھی ان کا ریزلٹ تو یہ آگیا ہے ایک بار تو یہ جو کنڈیسن ہے اس میں اپلائی کر دیں گے سمیکرن تین میں اور ایک ایک بار یہ کنڈیسن اپلائی کر دیں گے سمیکرن چار میں ٹھیک ہے تو دیکھوں سمیکرن تین سے سمیکرن تین سے آپ کو کیا ملے گا رہے گا تین نمبر سمیکرن میں اے کی جگہ تو اے ہی رہے گا is equal to r1 plus r2 دونوں کی جگہ r لکھیں گے تو r plus r r plus r a is equal to r is equal to آپ کے پاس آ جائے گا a y 2 جو کون r ہے یعنی اکورتن کون ہے وہ کتنا آگیا آپ کے پاس a y 2 a ہے یہاں پر یہ جو پیزم کون ہے یہ ہے a کیا ہے یہاں پر جو پیزم کون ہے ڈس کو بولا ہے a ٹھیک ہے یہ تو آگیا r کا مان اب سمیکرن چار میں رکھیں گے تو آپ کو ملے گا i کا مان سمیکرن چار میں یہ condition apply کر دیں نیونتہ مشلن کی تو ڈیل کس گہ تو میں کوئی لکھتا ہوں گا سمیکرن چار س ڈیل کس گہ تو ڈیل اے ہم کر دوں گا ٹھیک ہے i کس گہ آئی رہے گا e کس گہ بھی آئی رہے گا اور a اگر سرے گا تو i plus i minus a a کو ادھر لیا ہو a plus کا ہو جائے گا ادھر آگے a plus ڈیل ایم is equal to 2i اور آپ کو چاہیے i کا مان یہ 2 ادھر ڈیوائیڈ میں آ جائے گا اے پلس ڈیل ایم ڈیوائیڈ یہ آگا ہے آپ کے بعد i کا مان i کا مان بھی آگا ہے اور r کا بھی i آپ تن کون ہے اور r اپورتن کون ہے دونوں آگے ہم پڑھ رہے ہیں پریزم دوارہ اپورتن اپورتن کا نیم لاغو کر دیں گے سنیل کا جو نیم ہوتا ہے وہ تو سنیل کے نیم مانوسار سائن i اپون سائن r is equal to کیا ہوتا ہے مو 2 1 بول دو سائن مو بول دو ٹھیک ہے سائن i کی دیگہ i اور r کے مان رکھتے ہیں i و r r کے مان رکھنے پر کیا ہوتا سائن i کی دیگہ تو رکھنا ہمیں a پلس ڈیل ایم بائی 2 a پلس ڈیل ایم بائی 2 اپون سائن r سائن r جو ہے r کی دیگہ r کی value اپنے پاس a بائی 2 آپ کو لکھیں گے nی ہے a بائی 2 is equal to mu 2 یہ ہو گیا آپ کا prism دوارہ upward ٹھیک ہے یہ آپ کا ستر ہے یہ اپن prism کا ایک practical کریں گے اس میں بھی کام میں آئے گا اپورٹ ناگ نکالنے گا ٹھیک ہے mu 2 1 اپورٹ ناگ ہے glass کا air کے respect یعنی card جو ہے اس کا card ہے اس کا yu کے subject upward ناگ ہے ٹھیک ہے یہ ہے آپ کا prism دوارہ upward کا آپ کے سامنے ہے board کا full screen آپ کو شوری ہو رہی ہے آپ screen shoot لے لیں تاکہ notes بنا سکیں آپ آپ کو کیا کرنا present دوارہ upward heading لگا کے diagram بنانا ہے diagram کے بعد story آئے گی ٹھیک ہے story میں پہلے بتا چکا ہوں آپ repeat کر کے دیکھ سکتے ہیں شروعات میں ہی بتائیے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے یہ derivation start کرنا ہے یہاں تک اب اس میں ایک چھوٹا سا graph ہوتا وہ graph اور بتا دوں مجھ کیسا ہوگا آپ تن کون اور وچلن کون کے مدد آپ تن کون آئی تک وچلن کون ڈیل کے مدد graph graph آئے گا وہ کیسا ہوگا جب ایک طرف تو اپن لیں آف تن کون آئی اور ایک طرف لیں لیں وچلن کون ڈیل ایک طرف تو آف تن کون آئی ایک تن کون کون ڈیل تو یہ اس پرکار میں آپ graph ملے گا ٹھیک ہے اس پرکار شروعات میں جب آف تن کون کم ہوگا تو وچلن پھر اور بڑھائیں گے تو واپس وچلن کون واپس سے بڑھ جائے گا یہ جو condition ہوتی ہے یہ نیون تم وچلن کی condition ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ جو condition ہے یہ ہوتی ہے کم سے کم وچلن جس ہم دیل ایم بولتے ہیں کیا بولتے ہیں دیل ایم ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے اس لیکچر میں اتنا ہی در نیون دیکھو اسی لیکچر میں اپن تھوڑا اور آگے بڑھتے ہیں اسی سے related ایک چھوٹا سا ٹوپک اور ہے وہ کس پرکار سے ہو دیکھو اس میں جو وچلن کون آیا ہے وہ کیسے نکال یہاں تک تو اپورتن تھا اب آگے اپن وچلن کون نکال نہیں اس میں کتنا وچلن کون آتا ہے آپ کو پریزم دور آپ پوچھے تو اتنا کرنا ہے اس کے بعد وچلن کون سکھے تو اور آگے بڑھنا ہے تو ایرو لگا گے اپن ہیڈنگ لگا دیں گے وچلن کون جو وچلن کون کیا ہوتا جو کیرن ہم نے پریزم پر آبتت کروائی تھی اس کیرن کے اور جو کیرن نرگت ہو رہی تھی ان دونوں کیرنوں کے مددے بننے والا کون تو آبتت کیرن آبتت کیرن تتھا نرگت کیرن کے مددے بنا کون بچلن کون کہلاتا بچلن کون کہلاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بچلن کون کہشے نکالیں گے یہ جو دیریویشن میں نے ادھر رکھا ہے یہ فورمولا ہے یہ یوز میں لیں گے چون کی سائن ا پلس ڈی لی ای ڈو اپون سائن ڈی ڈو ڈی 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 ڈو 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 ٹھیک ہے اچھا ٹھیتا کے الپ مان ہے ٹھو ید ٹھیتا بہت کم ہو الپ مان ہے ٹھو سائن ٹھیتا کو اپن لگ بگ برابر لگتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سائن سائن اے پلس ڈی 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 اے ڈی 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 اب اے پلس ڈیل ایم بائی اے بچے گا is equal to میو 2 ٹھیک ہے اب دیکھو اے کو ادھر لے جائیں اے پلس ڈیل ایم is equal to یہ دیوائیڈیشن گا اے رہیس میں جائے گا تو ملٹیپلیگیشن میں جائے گا تو یہ ہو جائے گا میو 2 ون انٹو اے ملٹیپلائی میں جائے گا اب یہ اے بھی دھر لے جائیں تو ڈیل ایم is equal to میو 2 ون اے یہ تو پہلے سے ہیں اور یہ اے جب جا کے مائنس کا ہو جائے گا تو مائنس کا اے ان دونوں میں اے کومن آ رہا ہے تو اپنے اس کو لکھ دیں گے ڈیل ایم is equal to میو 2 ون مائنس ون اے ہم نے باہر لے لیا تو اس میں اے تھا اس میں اے اکیلا ہے تو اے آ گیا اپنے ایک لن کوم ٹھیک ہے اس کو اپنے لکھ دیں گے ویٹلن کوم جو نیوم کا ویٹلن آتا ہے ڈیل ایس ٹھیک ہے یہ آگے اپن جب پریزم کا پرک شیفن یا وک شیفن جو ہوتا ہے جس میں کلر الگ الگ کلر آتے ہیں پرکاس کے وہ پڑھیں گے تب یہ فورمولا اپنے کام میں آئیتا اس نے جسٹ آگے کے لیکچر میں اس کے بارے میں سٹڈی کریں گے تو یہ پریزم کی اپورتن سے ریلیٹیڈ ہی تھا اس میں اپنے 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 پڑھتے ہیں اپورتن میں اس کے بعد اس میں جو ڈیل ایم آتا ہے ویٹلن کون اور ہم نے نکال دیا تو ویٹلن کون ایرو لگا کے ہیڈنگ لگا جی اور یہ ویٹلن کون اتنا ڈیرائیو ہو گیا تھانکیو پہ soát خی باغ شکہ ٹھیک